ابھی میں ہوتل سے نکلا ہوں اور جامی صاحب کے مزار کی طرف جا رہا ہوں رکشے والا فارسی جانتا ہے مجھے اردو آتی ہے سمجھانے میں ذرا پرابلم رہی دیکھن پھر نیاز محمد کو فون کیا اس نے فون پر اس کو بتایا کہ مسجد عبدالرحمن جامی دیکھے جانا ہے مجھے ابھی رستے میں میں جا رہا ہوں الحمدللہ میں جامی صاحب کے مزار پہ پہنچ چکا ہوں یہ اس شہر کا رہنے والا رکشے والا اور ایک ان اس کو نہیں پتا تھا اگر میں پہلے نہ آیا ہوتا تو مسئلہ ہو جانا تھا یہ تو مجھے کسی اور طرف لے کے جا رہے تھے بائی صاحب بارگاہ خاتم الشورا مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی رحمت اللہ موسیقی راضی باشد میں جگہوں مسافر نہ آوردے ویدوں بلاد نہ آوردوں والے بلاد چھوڑوں ٹھیک ہے اللہ حافظ یہ قبرستان ہے جہاں مختلف لوگوں کی قبریں ہیں اب ان کے مطلق تو مجھے اتنا علم نہیں ہے جامی صاحب کے مطلق میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کچھ کے حسنوں سے عشق اور عقیدت رکھتا ہو اور ناتیا کلام سنتا ہو اور وہ جامی صاحب کو نہ جانتا ہو جامی صاحب کو گزرے ہوئے دنیا سے تقریباً ساڑھے چار سو پانچ سال ہو چکے ہیں لیکن آج بھی ان کا نام اور ان کے اشار جو ہیں وہ لوگوں کو یاد ہیں میں تین سال پہلے جب آیا تھا تو اس وقت یہ مسجد نہیں تھی اس وقت یہ جو مسجد سامنے نظر آ رہی ہے یہ نہیں تھی اس وقت اور یہ ساری جگہ خالی تھی لیکن ابھی بہت بہت بہتر ہے بہت یہاں پہ کام بھی ہو رہا ہے اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد بھی تعمیر کی گئے اسلام علیکم اردو تھوڑا 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 چلو کام چل جائے گا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا بھائی جن آپ کا نام غلام احمد غلام احمد ماشاءاللہ تو ادھر کے ہی رہنے والے ہیں آپ ادھر ہیں پانچ آش سال ایراد میں ہوتا ہے میں اصلاً کندھار اچھا اچھا کندھار سے آپ آتے ہیں کندھار سے ادھر آتا ہے اور جامی صاحب کے پاس کتنا عرصہ ہو گیا جامی صاحب سے تقریباً بارہ سال یا پندرہ سال اچھا میں زہرت میں آجائے ہوں ادھر دعا کرتا ہوں اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ غلام احمد بھائیوں میرا مسئلہ حل ہو گیا جی مجھے ابھی رکشے والا فارسی بول رہا تھا تو مجھے سمجھے اس کو سمجھانے میں زیادہ ٹائم لگا ہے تو آپ تو ماشاءاللہ اچھی اردو بول لیتے ہیں بارہ سال بود بارہ سال بود سیرہ سال بود پاکستان بود ہیں کراچی کراچی میں رہے ہیں اچھا اور پاکستان میں پنجاب میں بھی نہیں رہے ہیں کراچی وہ پنجاب نایر ٹرک ہوں ٹرک ڈرائور میں بجر barking سے ہوں ь بلکل بلکل ابھی میں یہاں سے جامی صاحب سے کے مزار سے فارغ ہو کے پھر انشاء اللہ تعالیٰ عبداللہ انصاری صاحب کے مزار پر بھی حاضریں لگیں خوجہ غلطانے والی جو ان کے مرشد ہیں سید مختار آغانست ابولولی صاحب اس نے کسیل ایک تقریباً یا گازار یا بارہ سال سال تاریخ اس کا ہے اصل میں مجھے جوہنا وہ جامی صاحب کوئی پتا تھا اس شہر میں آتے ہوئے چلے دوسری دفعوں میں پہلے جب آیا تھا تو اس وقت یہ مسجد نہیں بنی ہوئی تھی اس وقت یہاں پہ جگہ کھلی تھی مسجد تھوڑا سا پیچھے کر کے ادھر بنا ہوا تھا مسجد وہ مسجد تھا جامعہ ہے وہ مسجد تھا اس کے پاس آپ یہاں گئے اور مسجد تھے تھیل مسجد تھا سائیں گے یہ جگہ جو تھی نا وہ بلکل خالی تھی اور یہاں گیا ہے وہ ساکتا ہے اور وہ ساکتا ہے اور وہ ساکتا ہے مجھے 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 ساکتا ہے اس سلام علیکم یہ اس مردے کلندر کی آخری آرامگاہ ہے جس کے اشار آج بھی شاکان رسول کے دلوں کو روشن کرتے ہیں جب میں تین سال پہلے آیا تھا تو یہاں پہ یہ مسجد اس وقت نہیں بنی ہوئی تھی یہ مسجد ابھی بنی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی مجھے پتا چلا ہے کہ یہ جو ساری تعمیرات کا کام ہو رہا ہے یہ ترک گورنمنٹ کروا رہی ہے یہ رجب طیب اردگان جو ہے اس کی ہدایت پہ اس کے جو ہے نا وہ اس کے فنڈ جو ہے وہ ترکی گورنمنٹ دے رہی ہے اور یہ نہیں ہے کہ صرف یہ مزار اور بھی جتنے مزارات ہیں سب پہ کام چل رہا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اردو اسط اسطر اس pests اس طرح تھوڑا الحمدللہ ترکی گورنمنٹ ہے اچھا 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 یہ ابھی بھائی جو ہے اب یہ فارسی لوگ بولتے ہیں یہ بھائی تھوڑا سی یہ پشتو والے لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کام جو ہے وہ ترک گورنمنٹ اس کی فنڈنگ کر رہی ہے اور یہ مزارات پہ داؤں داؤں مسجد تامیر داؤں مسجد تامیر داؤں نا 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 آغم ترکی بل پرو جیکس بل پرو جیکس بل پرو جیکس بل سارا پرو جیکس جو ہے نا وہ کیونکہ میں تین سال پہلے آئے تھا تو مسجد نہیں تھی اس وقت یہ مدرسہ تھا چلیں جی الحمدللہ اللہ جو لوگ کام کر رہے ہیں جن لوگوں نے فنڈنگ کی ہے اور جو لوگ اس کام کو دیکھ کے دعا کر رہے ہیں اللہ سب کو عجر عطا کرے سب کی برکت رحمت برکت نازل عطا نازل کرے ابھی ٹائم کافی ہو چکا ہے اور مجھے دس بجے ائرپورٹ پہنچنا ہے تو میں ابھی حضرت عبداللہ انساری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری لگانی ہے لیکن یہاں پہ ایک سورہ ٹائم مجھے کافی ہو گیا ہے اب ٹائم مجھے کافی ہو گیا ہے